یہ بڑی ہیلسنیشن کیسا ہو سکتی ہے؟ کل میں یہاں آیا تھا سوبیا تھی پریزے بھی تھی پریزے بھی؟ کوئی اور؟ کچھ یاد کیوں نہیں آرہا ہے؟ اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈراما سیریل شدت کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو آئے سنیے ناظرین ڈراما سیریل شدت بہت سے مراحل سے گزر کر آخر کار اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور لاسٹ اپیسوڈ کو بہت ہی زیادہ انٹرسٹ ہونے والی ہے کیونکہ شدت کے ریگولر ویوزر کو بیچینی سے انتظار تھا کہ آخر کار اس سلطان کا انجام کیا ہوگا تو نوفل اور پریزے نے مل کر سلطان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ سلطان اب کہیں مون دکھانے کے قابل نہیں رہا لیکن وہ اس چیز کا بدلہ بھی کسی اور سے نہیں لے سکتا تھا کیونکہ نوفل نے اسی کا موبائل اور اسی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بڑی چلاکی سے استعمال کیا ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ سلطان جو کہ بہت خوش ہے کہ شاید اس نے جج کو بھی پاگل بنا لیا ہے اس اثرہ سے جھوٹی محبت کے دعوے کر کے اور پھر ایسے ثبوت بیش کیے ہیں جسے جج بھی کنفیوز ہو گئی ہے کہ واقعی کہیں اسرہ پاگل ہی نہ ہو اور اس کا شہر سچ میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہو تو ایسے میں جج یقین ہے یہ فیصلہ دے گا کہ کچھ عرصہ اسرہ کو اس کے شہر کے ساتھ ہی رہنے دیا جائے اگر اس کے دوران دونوں میاں بیوی نے میاں بیوی میں مفامت ہو جاتی ہے تو ویل ان گوڈڈ اور اگر پھر بھی اسرہ کو کھلا چاہتی ہے تو کھلا کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے اس لئے اس کو فیصلہ سنا دیا جائے گا اور سلطان جو یہ سوچے بیٹھا ہے کہ میں اس عرصے میں اسرہ کے ساتھ ایسا مائنڈ گیم کھیلوں گا کہ وہ کبھی مجھے چھوڑ کے جانے کا سوچے گی بھی نہیں اور اپنے گھر والوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے گی خاص طور پر اپنے بھائی سرور کو لیکن سلطان کو تو پتا ہی نہیں کہ اس کی بدقسمتی اس کا شدہ سے انتظار کر رہی تھی اب سلطان گھر تو ہے ہی اس سرار کے ساتھ دیکھ کر تو ایسے میں دوبیاں جب سلطان جب سلطان کو اپنے احبت کا حساس دلاتے ہوئے ملنے کے لئے بلاتی ہے تو یہ سردی سلطان فوراں ہمیں بھار لیتا ہے اور دوسری طرف نوفل نے اپنا پورا سیٹ اپ تیار کیا ہوا ہے پہلے میں بھی تھوڑا حیران تھی کہ آخر تین لڑکیوں کو ایک جیسے ڈریس پہنانے کی ضرورت ہی کیا ہے دیکھیں انڈرامہ دیکھنے کے بعد سمجھ آئی کہ اصل میں سلطان کو اس طرح سے پاگل بنانا ہے جس طرح سے یہ اسرہ کو اور مزی لڑکیوں کو پاگل بناتایا ہے جیسا کہ اسرہ کو جب اشر کے خلاف کرنا تھا تو اپنے موبائل میں مشرقی اور اپنی محبت بھری چیٹ جنیٹ کرنے کے بعد اسرہ کو موقع دیا کہ وہ چیٹ دیکھیں اس کی سکرین شورٹ سے اور اس کے بعد وہ چیٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ وہ ظاہر کرا رہا ہے کہ اسرہ ماہی مریضہ ہے کیونکہ نہ تو اسے کوئی ایسی چیٹ میرے موبائل میں یا پھر مشرق موبائل میں ایکزسٹ کرتی ہے جس کی سکرین شورٹ لے کر اسرہ اتنا بڑا ہنگامہ برپا کر چکی ہے کہ مشل اور اس کے شوہر کو گھر جوڑ کر ہی جانا پڑا تو سلطان کے ساتھ اسی طرح کا کھیل کھیلنے کے لئے سب سے پہلے تو زوبیہ نے اس کا سوپ پلایا یہ سوپ پلایا اس کو جس میں یہ نشہ تھا اور عدویہ تھی جب سلطان بہوشی کی حالت میں تھا تو کبھی زوبیہ اس کے سامنے آتی کبھی فریزے دیکھ کر سلطان کے آسان خطا ہو جاتے کیونکہ سلطان تو یہی سمائے رہا تھا کہ فریزے نے تو اب کوئی خودکشی کر لی ہوگی جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے لیکن فریزے بالکل ٹھیک تھا اور سلطان کے سامنے کھڑی ہے یہ سب دیکھنے کہ سلطان کو اگزائٹی ایکٹس ہاں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ فوراں پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے کہ تم زوبیہ نہیں ہو تم پریزی ہو اب جب نفل دیکھتے کہ سلطان مکمر تحبہ اگزائٹی کے زیرے اثر ہے تو وہ چاندنی اور پریزی کو واپس بلوا لیتا ہے اور ایک تیسی لئے لڑکی کو سلطان کے کمرے میں بھیتا ہے اور وہ لڑکی سلطان کی سائے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے سلطان بھی اس کی گود میں سر رکھ دیتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی اپنی اور سلطان کے ساتھ میں ویڈیو بناتی ہے اب یہاں پر نفل نے جو اندر کھیل کھیل ہے وہ یہ کہ ویڈیو سلطان کے ہی موبائل سے رپورٹ کی جاتی ہے اور اس کی آنکھیں کھول کے سکرین انلاک کرتی ہے سکرین انلاک کرتی ہے اور مکمل ویڈیو بنانے کے بعد سلطان ہی سوشل میڈیا سے ویڈیو کا اپلیوڈ کرتا ہے اب اس طرح سے ہوگا کہ یہ سلطان کسی کے خلاف سائبر کرائم کا کیس بھی نہیں کر سکتا جو کچھ جو وہ اسی ویڈیو میں بھو رہا ہے جس طرح سے غیر لڑکی کے باہوں میں لیٹا ہے تو خود بھی شرمیندگی مارے کسی کے موہ دکھانے کی قابل نہیں رہے گا خیر سلطان کا نشہ اترتا ہے تو نوبل اور پریزے چاندنی سب کچھ وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں چیزوں کو بالکل سیٹ کر کے سلطان کا جب نشہ اترتا ہے تو زوبیہ کو واضح دیتا ہے واضح دیتا ہے لیکن وہاں پر کوئی ہوگا تو اسے ملے گا اب وہ پورے بلیک میں ادھر اب وہ پورے فلیٹ میں ادھر ادھر گھوم کے دیکھتے ہیں ابھی بھی تھوڑا نشہ ہے چونکہ سلطان پرتاریہ اس لئے وجیب و غریب سوچوں کے باعث اثر کرتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب تھا یا حقیق بھاری قدموں کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور سر اس کا چکراتا ہے جب اپنے گھر پہنچا ہے تو ایک مند میں اس کا باپ جانتا ہے کہ سلطان کہیں سے نشہ کر کے بہرحال سلطان ان سے سکھے وہ بات نہیں کرتا وہ جا کر اپنے کمرے میں ٹھہر جاتا ہے اگلے دن جب سلطان اٹھتا ہے تو اس کی ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے جو سلطان کے گھر والا تک بھی پہنچا گی اب سلطان کی مدر تو نیکسٹ ڈے اپنے شوہر سے کہے گی اب سلطان کی مدر تو نیکسٹ ڈے اپنے شوہر سے کہے گی یہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے آپ نے ویڈیو دیکھی جو سلطان نے اپنی ہی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہوئی اب وہ لوگ تو پریشان ہوں گے ہی دوسری طرف اسی طرح کے گھر والے جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اپنی آنکھیں چھپانے پر مجبور ہو جائیں گے تو یہ تو اس انسان کے اصلی حقیقت گھٹیا شخص تھا انسان کو دکھو کیا سمجھتا ہے اب جب حضرات گھر والوں کو پریشان حالت میں دیکھے گی اسی طرح آپ سب موبائل پر ایسا کیا دیکھ رہے ہیں کہ سب ہی پریشان بیٹے ہیں تو اسی طرح کے معاشرہ مند معاشر مندہ ہو جائے گی اپنے موبائل اسی طرح بڑھا کر کے یہ لو تم خودی دیکھ لو اسی طرح سلطان کو کسی اور غیر لڑکی کہ باہمیں عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر شرمندگی کہ اس مندر میں ڈوب جائے گی کہ یہ تھا میرا ایڈیل جس کی خاطر میں نے اسی طرح کو ٹھکرا دیا تو آپ جا کے اسی طرح کو سبق آئے گا کہ بزہر بہت ہی اٹریکٹیو پرسنیلٹی کے مالک جو لوگ جن کی اچیومنٹس بھی ہوتی ہیں لائف میں لیکن اگر وہ خود پسندی کا شکار ہے تو ہماری دلی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اسی طرح کے ساتھ بہت سے لڑکیوں کے ساتھ ڈرامے میں یہ سبق ضرور ملا تو یقین ہے آپ بھی اسے احساس ہو جائے گا کہ بے شک